بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم محمد دن محمد علی محمد شاہد انجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کے خیردوں پر حاضر ہوں آج جو میں پروگرم پیش کر لے کی ساتھ تانسل کرتا ہوں کہ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت کے حصول کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یقیناً ہر شخص کا کوئی نہ گھر ہوتا ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی آفس میں کسی دکان پر کسی کاروبار میں ملوث ہوتا ہے اور خیر و برکت چاہتا ہے تو آسٹرالوجی تو اپنی جگہ ایک مسلم ہے کہ جن لوگوں کے ذائچے میں چونکہ ہمارے بارہ منطقہ دلبروج ہیں اور فطرتی طور پر چوتھا گھر جو ہے یہ برج سردان آتا ہے یہ ہماری زمین ہے یہ ہمارا گھر ہے پروپٹی ہے اور ماں سے بھی منصوب ہے کسی بھی شخص کے گھر کو کاروبار کو دیکھنے کے لیے ذائچے کا چوتھا گھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ستارے طاقت والے کمزور ہیں اگر کمزور ہے تو انہیں کہتے کس اسم آدم سے کس صدقات ہے بہتر کیا جا سکتا ہے اور کاروبار کے لیے دسوانگر دیکھا جاتا ہے یاروانگر بھی دیکھا جاتا ہے تو یوں جناب چوتھے گھر کی بہت ایک امیت ہے لیکن میں نے ایک روحانی جو زندگی کے مستار زندگی کے تجربات کی ہیں کہ آپ جب بھی گھر میں جائیں تو آپ سلام کریں اسلام علیکم یا رسول اللہ اور آفیس جب جائیں تو لوگ بسم اللہ پڑھ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں دن کا آغاز کرتے ہیں اپنی آفیس کھولیں تو اسلام علیکم یا رسول اللہ کہا کہ آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اپنی شاپ کھولیں تو اسلام علیکم یا رسول اللہ اور اس سے بڑھ کے بھی یہ ہے کہ لوگ جب صبح گھر میں اٹھیں تو اٹھتے ہی جناب چار بائی سے اٹھتے ہی نعرہ لگائیں سادہ لگائیں اللہ اکبر اور یہ جناب مہارا سر رمہ کلام اعزان کا اور اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے ہمارے رات دن کے چودہ سے چالیس منٹ ہوتے ہیں پانچ منٹ کبھی غور کریں کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے ارشاد باری جالا کہ جو سمندر ہے یہ اگر سیائی بن جائیں اور دنیا کے تمام شجر جناب کلم بن جائیں اور جنہوں ان سے میری حمد اور صناح بیان کرنے لگے تو یہ آجز آجیں گے اور یہ چیزیں بھی کم پڑ جائیں گی تو ایک اور اس بی یہ ہے کہ آپ اللہ حکر کے بعد آپ کریں اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا عمین المومنین اسلام علیکم جناب سید شدہ امام علم Pacan مولا حسین وصحاب حسین اسلام علیکم جناب حسن مشتفہ اسلام علیکم یا صاحب الزمان جو وقت کے امام ہیں اسلام علیکم یا شریک القرآن اور اسلام علیکم یا صاحب اکرام القاتبین ہمارے ساتھ جناب دو بلک فرشتے بھی ہوتے ہیں انہیں بھی سلام کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کو خوف نہ ہے تو آپ السلام علیکم یا منکر نکیر کو بھی سلام کر سکتے ہیں تو اس سے تو ایک حمد ہنسلہ بڑھتا ہے دن کا آغاز اچھا شروع ہوتا ہے یہ عمل میں آج کل اپنی زنجانی جنتری میں بھی دے رہا ہوں تو ایک چھوٹا سا عمل ہے آپ کر سکتے ہیں اور ایک منٹ سے بھی ایک منٹ کا کموں پیش عمل ہے اس سے آپ کے دن کا آغاز ماشاءاللہ اچھا ہوگا اور ان عصمی آدموں کے آپ جناب دم چھوٹا پانی بھی پی سکتے ہیں اور جو لوگ اپنے گھر میں آزان کی آواز ان کے گھر میں آتی رہے یا خود اپنے گھر میں موبائل پہ یا پھر کسی چینل سے آزان اپنے گھر میں لگاتے رہے تو آزان کا گونجنا بھی خیر و برکت لے کے آتا ہے مسلسل نیکیہ ملتی ہیں اللہ کی عزمت اور بدرگی کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں اگر ان کے گھر کے قریب کو محصد ہے تو جناب وہ جب آزان ہوتا تو ایک منٹ دو منٹ پانچ منٹ بیکشی بھم خموشی اختیار کریں اور آزان کو دو اچھا سن کے دعا کریں تو اس سے بھی خیر و برکت جناب شروع جاتی ہے اور گھر میں برکت کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے یہ بہت سے آسان سے طریقہ کر رہے ہیں اور اپنے گھر کی کاروبار کی جگہ کی چھت پہ اگر آپ پرندوں کو پانی رکھیں دانن ڈالیں تو اسے بھی رزق پڑتا ہے باقی علم نجوم کے اصول کل یہ قائد اپنی جگہ مسلم ہیں کہ گھر کے سکھ کے لیے زائچہ کا چوتھا گھر اور اس کے بعد کاروبار کے سکھ کے لیے جناب چوتھے گھر کے ساتھ دسوں گھر یاروں گھر یہ دیکھی جاتے ہیں اور اگر ان کے سیتارے کمزور ہے جو نے طاقت بار کیا جا سکتا ہے دعاوں سے جوائرات سے صدقات سے تو یہ جناب چھوڑی چھوڑی احسان ریمیلیز ہیں کسی بھی صاحب عرب سے بلکہ آپ ارانو مجھے لے سکتے ہیں میری خدمات بھی آپ کے لیے حاضر ہیں آپ سے ملاقات کا سلسل جاری رہے گا آج کے لیے اتنے شادن جارے کوئی جا سیجیے گا بشرت زندگی جلدی کسی نئے پروگرم میں ملاقات ہوگی خدا